کیا آپ ترکی کی اس پور اثر شخصیت کو جانتے ہیں کیا آپ کو اس کی قلم کی سہر انگیزی کا اندازہ ہے کیا آپ کو معلوم ہے اس شخص کے بنائے گئے ڈرامے دیکھ کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے اس شخص نے صرف ایک ڈراما سیریز بنا کے اسلام دشمن اور دجالی اجنڈے پر کام کرنے والے میڈیا کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں اور مسلمان نوجوانوں میں اپنے اسلاف کی اقتدار و تعلیمات کو جاگر کیا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک جنوری 1983 کو ترکی کے شہر کیسریا میں پیدا ہونے والے شخص کا نام محمد بوزداخ ہے ابتدائی تعلیم کیسریا میں ہی حاصل کی لیکن تاریخی مطالعے سے دلچسپ بھی محمد بوزداخ کو جامعہ کیسریا لے گئی جہاں سے انہوں نے تاریخ میں گریجویشن مکمل کی گریجویشن کے بعد محمد بوزداخ نے سماجیات میں ایم اے بی اسی جامعہ ہی سے کیا 2009 میں محمد بوزداخ تی آر ڈی جو ترکی کا نیشنل ٹی وی ہے سے بطور اسکرین رائٹر متسلک ہو گئے اور کئی ایک فلمیں اور ڈرامیں لکھے لیکن 2013 میں لکھے جانے والے ڈراما دیریلیس اردغر نے انہیں شہرت کے بلندیوں پر پہنچا دیا اب یہ ڈراما اسلامی دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانا والا ڈراما بن چکا ہے مغرب امریکہ اور بہارت نے پچھلے ساتھ ستر سال لگا کر مسلمانوں کو جن فہاش فلموں خرافاتی ڈراما اور سیریز میں جکڑ لیا تھا مگر ترکی نے ایک ڈراما دیریلش اردغر بنا کر مسلمانوں کو اپنی تاریخہ دل دادا بنا دیا ہے اردغر ڈراما ستر ملکوں میں ترجمہ کے ساتھ نشر ہو رہا ہے اور یہ ترجمہ زیارہ تر مدہ شوخ میں خود کر رہی ہیں اردغر ڈراما اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانا والا ڈراما ہے ترکی میں اس ڈرامے نے نوجوانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام خلافت عثمانیہ اور دیگر اقتدار حاصل کرنے کے لیے پرجوش کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکی اخبار واشنٹن پوس نے اس ڈرامے کو خاموش ایٹم بم کا نام دیا ہے کہ طیب اردغر نے یہ ڈراما بنا کر مسلم امہ کو عالم کفار کے خلاف یقجہ ہونے کی کوششیں شروع کر دی ہیں مزید برا یہ ڈراما نیٹ فلکس جیسی مشہور ویب سائٹ پر بھی موجود ہے جہاں اسے آپ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اس ڈرامے کے بعد نئی سیریز کللش عثمان بھی شایع کر دی گئی ہے جو خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی زندگی پر مبنی ہے جو عوام میں بہت مقبول ہو رہا ہے اور ہر کسی کی زبان پر لفظیں اہم ہیں مواد معلوم آتی ہونے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی اور ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن کو دبا دیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ